جہاں راجدھانی تہران میں حماس شیف اسماعیل ہانیا مارا جا چکا ہے ایران کی راجدھانی تہران میں اسرائیل کے حملے میں اسماعیل ہانیا اور اس کا باڈی گارڈ مارا جا چکا ہے اسماعیل ہانیا کی موت کی پشتی ایران اور حماس اب دونوں نے کر لی ہے جبکہ اسرائیل کی اور سے ابھی تک بھی اس پر کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے ان سب کے بیچ سب سے بڑی خبر ایک اور یہ بھی ہے کہ اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی موساد پر اسماعیل ہانیا کی ہتیا کا شک ظاہر کیا جا رہا ہے حماس شیف اسماعیل ہانیا ایران کے نئے راجشپتی کے شپک گرہن سماروں میں شامل ہونے ہی اسماعیل ہانیا تہران میں تھا جہاں اسرائیل کے حملے میں حماس شیف اب مارا جا چکا ہے حالانکہ اسرائیل نے اس حملے کی ذمہ داری ابھی تک بھی نہیں لی ہے لیکن یہی مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ سب سے بڑا حملہ کیا گیا ہے الگ الگ دو تصویریں آپ کے ٹیوی سکرین پر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں پہلی تصویر آپ دیکھیں تہران میں یہ حماس شیف 2017 سے جب سے یہ حماس شیف تھا تب سے ہی الگ الگ موڑچے پر آپ نے اسرائیل اور ہانیا کے بیچ میں کتنی بار تلکی کی خبریں سامنے آئی سنا ہوگا اور اسرائیل کی ناک میں دم اسی اسماعیل ہانیا نے کیا ہوا تھا جو اب مارا جا چکا ہے اور سیدھر اکرتے اس وقت آنند ارسیمن میرے سیوگی لائیب میرے ساتھ جڑ رہے ہیں آنند یہ سب سے بڑا سوال اس خبر کو دیکھنے کے سننے کے بعد یہی ہے کہ جو وار فرنٹ کھلا ہوا تھا وہ اب آگے آنے والے سمیں میں کس دشاں میں جاتا ہوا اس خبر کے بعد دکھائی پڑتا ہے آنند دیکھیں ایران اور اسرائیل کے بیچ اب کھلے آم تھن گئی ہے ایران اس کا جواب ضرور دینا چاہے گا کیونکہ ایران کے نئے راشترپتی کے سماروں میں ان کے جو سوئرنگ ان سیرمنی تھے اس وقت یہ گھٹنا گھٹی ہے اس کے ارد گرد یہ گھٹنا گھٹی ہے کہ اسماعیل ہانیا اور ان کا ایک باڈی گارڈ وہاں پر مارا گیا ہے اور یہ ایران کی سرزمین پر یہ ہوا ہے اور ایران ان کا حماس کا اور اس حماس چیف کا بہت بڑا ہتیشی رہا ہے اور ڈاکٹر مسعود پیزشکیاں کے سوئرنگ ان سیرمنی کے وقت یہ گھٹنا گھٹی ہے تو پھر ایران کے طرف سے جواب بھی آئے گا کیونکہ اسرائیل نے ایک اور کام کیا ہے جیسا آپ نے بتایا ہمارے ترسکوکوں کہ ہزباللہ کے نامی کمانڈر کو بھی انہوں نے مار گرایا ہے یہ کام موساد کہی ہے یہ پوری دنیا کہہ رہی ہے پر اسرائیل نے آپچارک طور پر نہیں کہا لیکن موساد کمنٹری کر کے پلیٹ فارم ایک پر ایک ہینڈل ہے جس نے اس کی ذمہ داری لی ہے اور یہ اسرائیل اور جیرزولم سے ہی آپریٹ کرتا ہے یہ ہینڈل اور اس کو کئی بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ موساد کی بات کہتا ہے بھلے ہی آپچارک طور پر نہ کہے لیکن دیکھیں اسرائیل نے کہیں نہ کہیں یہ سب کو دنیا کو بتا کر دکھا دیا ہے کہ جو بھی ہمارے دیش کے اور اور ہمارے ناغریکوں کے اور اٹیک کرے گا ہم اس کا خاتمہ کر دیں گے جہاں بھی گھت کے مارنا ہوگا مار دیں گے اور ہم یہ کر کے دہیں گے دیکھیں ہزباللہ نے ابھی کچھ دن پہلے ہی وہاں اسرائیل میں ایک چھوٹے ایک فوٹبال گراؤنڈ پر ایک گاؤں میں جا کر کلر ڈرون سے کامیکازے ڈرون سے اٹیک کیا تھا اور اس اٹیک میں معصوم بچے پھر مارے گئے تو سات اکتوبر کے بعد پچھلے اسی ہفتے کی بات شروعات کی بات کرنا ہوں کہ فرائیڈے ساریڈے کو یہ اٹیک ہوا تھا جہاں پر پھر سے معصوم اسرائیلی مارے گئے تھے اور اسرائیل کی ایک بات ہے کہ چاہے ان کے اندر آنترک راجنیتک ڈیفرنسز ہوں لیکن اسرائیل کا ہر ایک ناغریک اسرائیل کے لیے وطن کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے دونوں کے لیے وہ تیار رہتے ہیں تک پر رہتے ہیں تو اس میں شرے بینجمین نیتن یاہو کو بھی نہیں جاتا اس میں شرے صرف اسرائیلی جنتہ اور اسرائیلی فورسز کو جاتا ہے جنہوں نے یہ ٹھان رکھے اور خاص کر ان کا موسا ڈوینگ ہے کہ جو بھی دشمن ہے جو چاہتا ہے کہ اسرائیل کا خاتمہ ہو یہودیوں کا خاتمہ ہو جائے دیکھیں ہماس کی یہ بات ہے اسرائیل نے وہاں گازہ میں اسپتال کو پھر سے شروع کر دیا ہے وہاں چکچہ شروع ہو گئی ہے وہاں کے بچوں کے اور فلسطینی ناغریکوں کی دیکھریک شروع ہو چکی ہے لیکن ہماس کے ڈاکٹرین ہے یہ کہ وہ یہودیوں کو اور اسرائیل کو ختم کر دے گا تو اسرائیل نے کہا ہے جو ہم سے دشمن ہی لے گا وہ ہمارا بھی دشمن اور وہ جہاں پر بھی ہم اس کو مار دیں گے اور یہ کام وہ کر رہے ہیں اور یہی بات ہے اور اس کی وجہ سے اس ریجن میں اب ٹینشن بڑھ جائے گا ایک طرف یہاں پر ہمیں یہ بات کا در ہے کہ دیکھئے جس طرح سے جمہو کشمیر میں ایکٹیوٹی زیادہ ہو گئی ہے اور بات ایکشن شروع ہو گیا ہے کیا یہاں پر ایک کانفلکٹ ہمارے گھر کے پاس بھی نہ ہو جائے دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو لے کر کیا بہت بڑا ایکشن اس ریجن میں کانفلکٹ ہو جائے گا کیونکہ اگر ایران ید کے گھیرے میں آ جاتا ہے تو اس طرف اس طرف ازرائیل اس طرف افغانستان ادھر ایجپ بہت سارے دیش ہیں سعودی عرب بہت سارے دیش ہیں جو اس کی چپیٹ میں آ جائیں گے اور جس کی وجہ سے یہ پورا ریجن استھر ہو جائے گا اور اس میں کہیں نہ کہیں امریکی طاقتیں چینی طاقتیں خوسی طاقتیں سب انوال ہو جائیں گی اور بھارت بھی اس میں بالکل نرپیکش نہیں رہ پائے گا بھارت کو بھی کوئی نہ کوئی پوزیشن لینے کی آوشرت ہوگی یاد رکھے کہ نتن گٹکری جی بھارت کی طرف سے اس سویرنگ ان سرمینی کے لیے وہاں موجود تھے اور اسماعیل ہانیا سے زیادہ دور نہیں تھے وہ جب سویرنگ ان ہوا تھا اس کے بعد بھلے ہی نتن گٹکری جی الگ چلے گئے اسماعیل ہانیا اپنی جگہ چلے گئے جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے جہاں پر ان کے باڈی گارڈ سمیت ان کو دھیر کر دیا گیا ایران کے سرزمی میں تہران میں یہ کام کیا گیا تو یعنی کہ اس کا ایسکلیشن ہونا بلکل لازمی ہے ظاہر ہے کیونکہ ایران بھی اس کا جواب دینا چاہے گا آنند بیتے دنوں امریکہ کی اگر یادرہ سے اسے چکی اب جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے تو تب سے ہی کئی نہ کئی یہ مانا جا رہا تھا کہ اسرائیل کی سٹریٹیجی آنے والے سمیں میں کب ہوگی اور آنند یہ ایسے سمیں میں ہوا جب یہ لگ رہا تھا کہ نظرے جو ہیں اسرائیل کی وہ لیبنان پر ہے لیکن آپ دیکھئے کہ اتنا بڑا حملہ تہران میں یہاں پر ہو جاتا ہے حالانکہ ابھی تک جیسا آپ بھی جانکاری دے رہے ہیں خبر بھی یہی ہے کہ آدھکارک طور پر ذمہ داری لی نہیں ہے اسرائیل نے لیکن یہی مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل نے کیا تو یہ جو سٹریٹیجی ہے وہ کیا بتاتی ہے سات اکٹوبر کا بدلہ پورا ہو گیا تو اب اسرائیل کا سٹینڈ آنے والے سمیں پر کیا رہنے والا ہے دیکھیں اسرائیل کا سٹینڈ ساؤتھ امریکہ تک گیا وہاں پر دیشوں کے اندر گیا جہاں پر اس نے نازیوں کو ڈھونڈڈھونڈ کے مارا اس کے بعد جہاں پر حماس کے لیڈرز تھے ہزباللہ کے لیڈرز تھے ان کو بھی ڈھونڈڈھونڈ کے مارا اسرائیلی فورسز ڈیفنس کا کام کرتی ہیں موساد کے جو آپریٹیوز ہیں وہ آفنس کا کام کرتے ہیں وہ نگاہ بنا کر رکھتے ہیں اور ایک تھریشولڈ ہوتا ہے اس تھریشولڈ کو اگر کوئی پار کر دیتا ہے چاہے ان کو جتنی بھی ناکامیابیں ملے لیکن جب تک انہیں کامیابیں نہیں ملتی وہ اپنی جان کو دعا پر لگا کر یہ کام کر کے آتے ہیں یہ ایک جذبہ جو اسرائیلی جنتہ کا ہے اپنے وطن کی طرف اپنے لوگوں کی طرف اور اسرائیلی صرف یہود ہی نہیں ہے اسرائیل میں اسائی دھرم کے بھی لوگ ہیں اسلام کو بھی ماننے والے لوگ ہیں لیکن یہ سب اپنے وطن کو سب سے اوپر رکھتے ہیں اور جیسا میں کہہ رہا ہوں وطن کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہیں اور وطن کا پوزیشن انکامپرومائزیبل ہے جو ان کے دیش سے دشمنی کرتا ہے وہ ان کا دشمن ہے اور اس دشمن کو اگر مٹانا آوشک ہے تو آوشک ہے جیسے اسماعیل ہانیا تھا یہ ہزباللہ کا کمانڈر تھا یہ سب لوگ افنسیف ٹیکٹکس میں ان کا کام تھا ہماس کی جو بھی پہل تھی سات اکتوبر کو جو انہوں نے کانڈ کیا وہاں پر جس طرح سے ماسوموں کی نرمہ مہتیا کی مہلاؤں کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے درویہ بہار کیا اور ان کو بندی منا کر لے گئے اور گازہ کی سڑکوں پر ان کو نگن کر کے دوڑا کر کے ٹورچر کر کے ان کو مارا اور سب نے دیکھا یہ سب ہماس کا کرتے تھا تو یہ دنیا سے چھپا نہیں ہے اسرائیل اس کو بھولا نہیں ہے اور موساد کا کام یہی ہے وہ رکے گا آرام سے دیکھے گا لیکن تب سٹرائک کرے گا جب اس کو لگتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ موقع بھی میرا ہوگا جگہ بھی میری ہوگی بندوک بھی میرا ہوگا اور وقت بھی میرا ہوگا یہ کام موساد کر کے دکھا رہا ہے دنیا کو اور یہ کہہ رہا ہے دیکھیں ایک سائکولوجیکل بات یہ ہے کہ کسی کی شکتی کو آزمانے سے پہلے اس شکتی کا ڈر ہونا آوشک ہے موساد یہ کر رہا ہے اسرائیل یہ دنیا کو کہہ رہا ہے کہ ہم بھلے ہی چھوٹا دیش ہوں لیکن ہم سے پنگا مت لیجئے اور یہی بات ہے کہ کہنا الگ بات ہے کہ گھس کے ماریں گے یہ کر کے دکھا رہا ہے بلکل آنند بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور بہت ساتھ جڑنے کے لئے